انسان فراد کی دنیا میں حد سے گزر چکا ہے نقلی انڈے تیار کرنے کا حیرت انگیز انکشاف ہم طاقتور انڈے نہیں بلکہ زہریلے پلاسٹر کے انڈے کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشن انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیب حضرین کینسر جیسے خطرناک مرض نہیں ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہم روزانہ کتنی ہی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے مہدے کے کینسر کا سبب بن رہے ہیں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم انڈے بھی پلاسٹر کے کھا رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انڈے تیار ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ انڈہ اصلی ہے یا نقلی آئیے دیکھیں یہ دیکھئے ناظرین پلاسٹر کے انڈوں کی فیکٹری کس طریقے سے یہ پلاسٹر کے انڈے تیار ہو رہے ہیں نہ جانے کیوں انسان ہی نسل آدم کو ختم کرنے کے درپیہ ہو گیا ہے آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ پلاسٹر کے انڈے ایسے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ناظرین کہ کیوں انسان ہی نسل آدم کو تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے کوئی انسان تو ڈائریکٹلی انسانوں کو قتل کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح کھانے کی چیزوں میں زہرینی چیزیں ملا کر ان کو قتل کر رہے ہیں ناظرین اس پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پلاسٹر کے انڈے تیار ہو رہے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ان پلاسٹر کے انڈوں کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ ایک نکلی یعنی پلاسٹر کا انڈہ ہے اب جب یہ انڈہ ٹوٹے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اصلی انڈے میں اور نکلی انڈے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ناظرین یہ انڈہ آپ کے سامنے ٹوٹا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سفیدی اور زردی کس طریقے سے ملی ہوئی ہے اور ایک اور بات ناظرین پلاسٹر کے انڈے سے بہت سمل بھی آتی ہے جی ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پلاسٹر کے انڈے کی پہچان کیا ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر انڈہ اُبل جائے تو اُبلنے کے بعد پلاسٹر کا انڈہ کیسا ہوتا ہے آئیے دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹر کا انڈہ اگر آپ دبائیں گے تو تھوڑا مشکل سے ٹوٹے گا اور ایک اور اس کی پہچان یہ کہ دبانے سے یہ ربڑ جیسا فیل ہوتا ہے اور آپ اس کی زردی سے بھی واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹر کا انڈہ ہے اور اس انڈے سے سمل بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے جی ناظرین آپ کو یقیناً اصلی اور نکلی انڈے کی پہچان تو ہو گئی ہوگی اب جب بھی آپ انڈہ کریں تو پرتال کر لیں یہ اصلی ہی ہے کیونکہ پلاسٹر کا انڈہ ڈائریکٹ میدے کے کینسر کا سبب بنتا ہے موسیقی